ان کے لبے رنگی کی نتھا بہتی کہتی ہیں کہ یہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور ایک عالم دین سے جبکہ ان کے گھر والے جو ہے کسی آفیسر سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے یعنی لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ کسی آلیم دین سے شادی ہو اور گھر والے کی خواہش یہ ہے کہ کسی آفیسر سے یا کسی بھی اچھے محکمے کے ادھکاری سے جو ہے وہ نکاح تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں لیکن دونوں کی جو سوچ ہے وہ depend کرتی ہے اس معاملے میں یعنی نکاح کے کرنے نہ کرنے پہ کہ کون کس سے نکاح کرنے پہ آمادہ ہے ایک معاملہ اور مفاد جو ہے وہ دنیا کا ہے اور ایک معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے اور اگر یہ کہ آخرت کی ذمہ داری اللہ رسول نے نہیں لی ہے کہ کسی کے آخرت کو وہ اچھا کر دیں عمال اس کے چاہے برا گزرے ممکن ہے کہ کر دیں لیکن ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے لئے حکم یہی ہے کہ دنیا کے اندر بندہ جیسے معاملات کرے گا وہاں پہ اسی کا حساب اس کو دینا پڑے گا وہاں سے اس کو نئے عمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اب اگر کوئی شخص جو ہے اپنی آخرت کی بہتری کرنے میں لگے تو اس کی دنیا کے اندر اس کو آسانی مل جائے گی اس کی ذمہ داری تو ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے بہت سارے معاملوں کی ذمہ داری مثلا یہ کہ اگر کوئی آخرت کی فکر میں یا آخرت کی اچھائی کی تلاش میں رہتا ہے مثلا علم دین سیکھنے میں رہتا ہے تو رزق کی ذمہ داری ہے جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ جب تک بندہ حیات رہے گا اس کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور کرے گا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور افسر سے شادی کا مطلب یہی ہے کہ اس کی دنیا اچھی گزریں اچھی گزرنے کا مطلب یہی ہے شورام سے سہولیت سے گزریں اور سہولیت والا بھی ہوگا تو کھانا ہوتا نہیں کھائے گا جتنی اس کی خوراک ہوگی تو کھانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی اسی طرح زندگی اور موت ہے کہ مقررہ وقت پر ہی موت آتی ہے تو جب تک بندہ حیات رہے گا اللہ تعالیٰ کے مطابق لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق وہ بندہ حیات رہے گا اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں بندے کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپور دیں روزی دینا زندگی موت دینا دوسرے معاملات اور اس کے اپوزیٹ اگر آپ دیکھیں گے آخرت کے معاملوں میں تو اگر بندہ آخرت کو خراب کر کے دنیا کو صدھار لے گا مان لیا جائے کہ کسی ایسے سے نکاح کر لیا جائے کہ جس سے آخرت کی طرف توجہ دی ہی نہ جائے مگر دنیا اس کی صدھر جائے تو پھر آخرت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہے یعنی اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اس کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہاں پہ دوبارہ عمال کا موقع ملے دوبارہ توبہ کا نمازوں کا عبادت کا موقع ملے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی یہ ایسا ہائی رسک ہے جس کے اندر معاملہ واپس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے اگر دنیا صدھارنے پہ دھیان دیا جائے اور اس کے چکر میں آخرت کو خراب کر لیا جائے اس کے اپوزیٹ اگر آخرت کو سوارنے پہ دھیان دیا جائے گا تو دنیا خراب نہیں ہو سکتی یعنی دنیا سوارنے کے چکر میں بندہ آخرت تو بگاڑ سکتا ہے لیکن آخرت سوارنے کے چکر میں دنیا بگڑ جائے ایسا نہیں ہوتا اگر وہ آخرت سوارنے کے چکر میں لگے گا تو بھی دنیا کے اندر بگڑے گا نہیں لیکن یہ اس کو رسک کا معاملہ زندگی موت کا معاملہ سب اس کو اللہ تبارک و تعالی کے حفظ و حمان میں رہے گا اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ عیش و آرام یا سہولیت جو ہے وہ میسر نہ آئے مگر ایک کامل مومن کے لیے دنیا کے اندر ہر چیز کی سہولیت یا آرام کی تمنا کرنا یہ بہتر نہیں ہے ہاں مسلمان کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو گزارے لائک روزی ہو لیکن حلال ہو گناہ سے بچنے والی زندگی ہو اور عبادت کے اندر زندگی ہو اس کے بعد اگر وہ دنیا اس طرح سے جیتا ہے تو دنیا تھوڑی آزمائش میں ضرور جئے گا لیکن اس کے آخرت اچھی ہو جائے گی تو یہ دونوں ایک سوچ کا فرق ہے کہ دونوں کے نکہ نکہ کے جو نکہ کے معاملات الگ لگیں یعنی ایک طرف گھر والے افسر سے جو نکہ کرانا چاہتے ہیں کسی ایسے شخص سے جس کی نوکری وغیرہ بہت اچھی ہو اچھا کماتا کھاتا ہے اس کے پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی خوش رہے اور اس کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو گھر بار اپنا ہو سا معاملات اپنے ہو اس طریقے سے ماں باب کی نیت بھی جو ہے نا اس میں دنیا کے اعتبار سے اولاد کے لیے اچھی ہی ہوتی ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے پریشان ہو لیکن آخرت کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی یہ تو بالکل حق ہے اکثر والدین کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نکہ سے پہلے گھر بار گھر اپنا ہے کاروبار ہے کام کاج ہے یا نہیں ہے یہ سب باتیں دیکھتے ہیں تو فقط دنیا کے لیے دیکھتے ہیں لڑکہ عالم دین ہے اس کو عقائد کا علم ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے بھی یا نہیں نمازی وغیرہ ہے بھی نہیں اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا اس کے خلاف جو آپ کا معاملہ ہے کہ عالم سے نکہ کرنے کی خواہش ہے تو اس کے پیچھے جو اس کا کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے کہ آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ دنیا تو جیسے تیسے گزری جائے گی ظاہر ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو بندہ بھوکا نہیں مرے گا اس کو روزی روٹی گنت ازام ہو جائے گا لیکن آپ کے آخرت اچھی ہو جائے گی تو یہ دونوں بنیادی فرق ہیں کہ آپ کی خواہش نکہ کرنے کی الگ ہے اور والدین کی الگ تو ایک کی خواہش یا آپ کہیں کہ نیت وہ آخرت کی طرف ہے اور ایک کی دنیا کی طرف ہے اب اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اول تو یہی کہ گھر میں والدہ کو یا دوسری جو خواتین ہیں جن کا رسوع کو گھر کے اندر کے گھر میں مانی جائے ان سے معاملہ کہا جائے کہ آپ کو کسی دنیاوی افسری ہے ایسے معاملے سے نکہ نہیں کرنا اگر آپ جو ہے کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ عالم دین سے نکہ کرائیں اس کی خواہش لگی ظاہر کر سکتی ہے اس کو اختیار ہے یعنی اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نکہ میں عجاب و قبول کے وقت یعنی قبول کے وقت یا قبولیت سے پہلے ہی اپنی خواہش ظاہر کر سکتی ہے اب اگر وہ شرم و لحاظ میں نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی یا نہیں کہتی اور نکہ اس کا افسر سے ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ پھر وہ دوش نہیں دے سکتی کہ وہ نکہ اس کی مرضی کے خلاف ہو وغیرہ وغیرہ کیونکہ شریعت نے تو اس کو مرضی کا اختیار دیا ہے کہ بالک اپنا نکہ اپنی مرضی سے یعنی کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے ریجیکٹ کرنا اس کے ہاتھ میں تو اگر گھر والے نکہ کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں یا ان کے پاس آیا ہے اور آپ کو لڑکا پسند نہیں یا پھر یہ کہ وہ فقط دنیاوی اعتبار سے اچھا ہے لیکن دینی اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں اس کا حق جو ہے وہ عورت کو اسلام نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منا کر دے تو آپ کو چاہیے اگر نکہ جو ہے نا افسر سے بھی بہرحال کرو گے تو ہو جائے گا نکہ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے اب وہ چاہے افسر ہو یا عالم ہو غیر عالم ہو یا جاہل ہو جو بھی ہو نکہ تو ہو جائے گا لیکن اپنی سوچ گھر والوں کو بتا دیں اس کے مطابق اگر وہ کریں تو ٹھیک نہیں کریں تو پھر گھر کا معاملہ اپس میں دیکھ لیں کہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ بعد میں عورت کا نا شوہر کو نکہ کے بعد عالم بنا دینا بہت حد تک دشوار ہے کیونکہ اس کو دنیاوی کام کاج اور کمانا وغیرے پر رہے گا تو اس کے اندر بعد میں علم دین آدمی کا سیکھنا مشکل ہوتا عورت کا سیکھنا گھر میں رہ کر آسان پھر بھی ہوتا ہے اسی لئے اگر خواہش ہے تو اس کو اپنے گھر کے بڑوں سے پیش کرنا چاہیے لیکن نکہ جو ہے وہ دونوں صورت میں ہو جائے گا اور اس میں جو نکہ کی راہ الگ الگ ہیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے دونوں لوگوں کی سوچ میں تو آپ کوشش کریں کہ والدین کو ہو کا نہیں مرتا